اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایڈم سیکر ڈر گیا ڈیبیٹ سے فرار ایک انڈین نیوز چینل نے اسلام کے خلاف بات کرنے کے لیے ایڈم سیکر نام کے ایک شخص کو لانچ گیا ہے یہ ایک پاکستانی کرسچن ہے دعویٰ یہ ہے کہ ایڈم سیکر ایکس مسلم ہے حالانکہ ایڈم سیکر کی آئیڈنٹیٹی کوئی نہیں جانتا تو کوئی بھی یہ کنفرم نہیں بول سکتا کہ وہ ریالی ایکس مسلم ہے کیوں جس بکوز اسے اردو بولنے آتی ہے پڑھنے آتی ہے اس سے یہ ثابت تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ مسلم ہے ایسے تو چھبیس لاکھ پاکستانی کرسچن کی تین مین زبانوں میں سے ایک اردو ہے ایڈم سیکر یوٹیوب پر بہت دنوں سے یہ چیلنج کرتا آیا ہے اور ابھی ٹی وی پہ بھی کیا ہے کہ کسی بھی اسلامی سپیکر میں اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کی ہمت نہیں ہے کوئی اچھے لیول کا سکالر جن کے ساتھ میں ریزنیبل پرسنل لیول کے اوپر اچھے طریقے سے بات کر سکوں ثابت کر دے میں اپنا چینل بند کر دوں گا who can prove me wrong اگر کوئی چاہتا ہے کسی کو لگتا ہے کہ وہ غلط آپ بول رہے ہیں اس کی غلط انٹیپریٹیشن کر رہے ہیں تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کیا یہ آپ کے سامنے بیٹھ کر وہ بحث کر سکتا ہے میں نے ایڈم سیکر کا ڈیبیٹ چیلنج قبول کرتے ہوئے اسے کانٹیک کیا ٹاپک تیہ ہوا توہید یا ٹرینٹی توہید یعنی one god کا belief جو اسلام میں ہے ٹرینٹی یعنی three in one کا belief جو christianity میں ہے کیونکہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے اسلام چھوڑ کر christianity قبول کیا ہے یعنی کہ توہید چھوڑ کر ٹرینٹی قبول کیا ہے تو اسے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ توہید غلط ہے اور ٹرینٹی صحیح ہے تو ٹاپک تیہ ہو گیا ڈیٹ تیہ ہو گئی 12 نومبر 2022 मید دونوں سپیکرز کو 10-10 منٹ می لے اپنا پوائنٹ آفیو پریزنٹ کرنے کے لئے اور فٹ 10-10 منٹ ری بٹل ہو فٹ 3-3 منٹس کے راؤنڈز ہو اس نے کہا نہیں 2-2 منٹس کے راؤنڈز ہو میں نے کہا اوکے 3-3 منٹس دونوں سپیکرز کے لئے لیکن بینا انٹرپشن وہ نہیں مانا تو میں نے کہا اوکے مان لیتے ہیں 2-2 منٹس لیکن بینا انٹرپشن جو لوگ ایڈم سیکر کو جانتے ہیں وہ اس کا ٹریک ریکارڈ بھی جانتے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں ایک فیر ڈیبیٹ کے لیے رول ضروری ہے میں نے یہ رول اسے بھیجے اس نے گالیوں کی بارش کے ساتھ میری کنڈیشنز ماننے سے انکار کر دیا کہا می چینل می رولز جبکہ تیہ تھا کہ ڈیبیٹ دونوں کے چینل پر سیم ٹائم پر سٹریم ہوگا کوئی بھی انصاف پسند انسان مجھے بتائے کہ یہ کنڈیشنز میں سے کونسی کنڈیشن گلت لگ رہی ہے اور اگر گلت لگ بھی رہی ہے تو بات تو کہو کونسی کنڈیشن گلت لگتی ہے ہم اسے ہٹائیں گے میوچول کنسنز سے انصاف کے ساتھ کانون تیہ ہوں گے اچھے یہ بتاؤ کانون سے کون فرار ہوتا ہے وہی تو فرار ہوتا ہے جو کانون توڑنا چاہتا ہے تو بارہ نومبر میں اپنے چینل پر ڈیبیٹ کے لیے اس کا انتظار کروں گا اس کے کارڈنیٹر کے ساتھ وہ آئے میں اسے سٹریم یارڈ میں ایڈمن بھی بناوں گا جو وہ مجھے بنانے تیار نہیں ہے اور میں ابھی بھی پرانے پلان کے مطابق دونوں چینل پر لائف سٹریم کے لیے تیار ہوں لیکن کانون کے ساتھ ایڈم نے ٹوپک تو قبول کر لیا لیکن اس کا کہنا ہے کہ یہ ٹوپک اس کی آڈینس کے لیے اتنا ریلونٹ نہیں ہے ایکچولی اس کی آڈینس موسلی ہندو بیگراؤنڈ سے ہے ان کے لیے بھی یہ ٹوپک بہت امپورٹنٹ ہے ٹوپک ہے توحید اور ٹرینٹی کرشینٹی مانتی ہے کہ ٹرینٹی میں تین گوڈز ایک میں ہے تری ان ون اگر ایڈم نے اس ڈیبیٹ میں یہ ثابت کر دیا کہ گوڈ تری ان ون ہو سکتا ہے تو یہ ٹوپک ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہندوزم کا مین سٹریم یہ مانتا ہے کہ گوڈ تھٹی تری کروڑ ان ون ہے سب کا مالک ایک ہے وہ بھی مانتے ہیں کرشینٹی کہتی ہے تری ان ون ہندوزم کہتا ہے تھٹی تری کرو ان ون کرشینٹی کہتی ہے تین کی ورشپ ہو ہندوزم مین سٹریم کہتا ہے کہ تھٹی تری کروڑ کی ورشپ ہو اسلام کہتا ہے کہ ایک مالک ہے ایک پال انہار ہے ہم سب کا اسی کی عبادت ہونی چاہیے اسی کی ورشپ ہونی چاہیے آپ پوری چیٹ کے ٹرانسکرپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈسکرپشن میں ڈالا ہے ایڈم سیکر سے میں کہنا چاہتا ہوں ایڈم سیکر پروت سیکر بنو گالی سیکر مت بنو اگر تمہارے پاس ٹرط ہوگا تمہیں گالی نہیں دینا پڑے گا گالی وہ لوگوں کو دینا پڑتا ہے جو اپنے پروف کی کمزوری گالیوں کے ذریعے چھپاتے ہیں تو بارہ نومبر سیٹڈے رات ساڑھے نو بجے میں اپنے چینل پر اس ڈیبیٹ کے لیے لائیو رہوں گا آپ بھی ضرور آئیے اور اس ویڈیو کو ان کے سرکلز میں اتنا شیئر کریے کہ اس کے ہر سپورٹر کو یہ ویڈیو کئی ضریعوں سے ملنی چاہیے ایڈم سیکر تمہارا انتظار ہے مجھے